وفاقی وزیر دفاع چودری احمد مختار نے پاکستان پیپس پارٹی کے بانی رکن خاجہ شفاقت عفیز گڈو کی جانب سے دیئے گئے استقبالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ لوڈ شیڈنگ اور معاشی بوران سے نپڑنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے جس کے نتیجے میں معاشی بوران پر کافی عطا قابو پا لیا گیا ہے جبکہ لوڈ شیڈنگ کی نجات کے لیے متعدد منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں چھین کی مدد سے بھی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا جا رہا ہے جبکہ باشا ڈیم کی تعمیر کے لیے اگست میں سنگے بنیاد رکھا جائے گا وفاقی ودیر دفعہ نے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مچھاکہ حکم رانو کی دو پالیسیوں کے ندیجے میں دیوالیہ پان کے قریب پہنچ گیا تھا تقریب سے ڈی سی او سردار اکرم جاوید نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم عوام کی فلاو بابیود کے لیے مکم رانو کی جو پالیسیاں ہیں ان پر تیزی سے عمل درامت کروا رہے ہیں تقریب سے پاکستان میں اٹلی کے ملٹری اتاشی مسٹر انٹونی خاجہ شفاقہ تفیض گڑو انہوں نے بھی خطاب کیا اور پارٹی منشور پر زور دیا پاکستان بیبت پارٹی عام آدمی کی بیتری کے لیے اچھے اقدامات کر رہی ہے جس کے اثرات بہت جلد نکلنا شروع جائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بیبت پارٹی زیلہ گجرات کے سیکرٹی اطلاع پردزہ سبیلی نکرہ نمازی نے غیر میاری منصوب باجات کی تکمیل کروائی جبکہ ہمارے دور میں جو بھی کام ہوں گے وہ میاری ہوں گے تقریب میں میان نصر علیاس ایڈوکیٹ فرام انگلینڈ اور اعلیٰ سیول سرکاری افسران سماجی سیاسی نمہندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جلسہ گاہ پہنچنے پر پاکی وزیر دفاع چوہدری احمد مختار کا شاندار استقبال کیا گیا کارکنوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پاکستان پیپس پارٹی زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے وزیر دفاع چوہدری احمد مختار پارٹی کارکنوں میں گل مل گئے اور ان کے مسائل سنیں پروے یسر گجرات لنک ڈاٹ کام پروے یسر گاہ پہنچنے پر دکھ پ любید موسیقا موسیقا